اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس این بی پی ایسی جابز اب تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں دوستو اس میں بھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم ترین خبریں شامل ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلفے ڈپارٹمنٹ میں جابز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ آپ کو ضرور دوں گا ناظرین اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میرے بانی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کو پتاتا چلوں کہ عید آنے والی ہے اور عید کے حوالے سے عید بونس مختلف محکموں میں دیے جا رہے ہیں تو اب اعزازیہ کے نام کے طور پر ملازمین کو عید بونس دیا جا رہا ہے یہی میں آپ کو اساتھ شیئر کروں گا کہ کن کن ملازمین کو دیا جا رہا ہے یہ اور وہ ملازم جو جن کو عید بونس نہیں بیا جا رہا جائے وہ سرکاری محکمیں جہاں عید بونس نہیں بیا جا رہا وہاں احساس سے محرومی پیدا ہو جاتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں محکمیں میں تو مل رہا ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہا ہمارے بھی ویسے خرجات ہیں جیسے کہ باقی ملازمین کے بھی ہیں تو وزوارش یہی ہے حکومت سے کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو اگر دینا ہے تو عید بونس سب کو دیا جائے تو اب آگے بڑھتے ہیں خبر کی جانب لاہور پشاور ہائی کورٹ کے ملازمین کے لیے عزازیہ عید پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے انسار عباسی اسلام عباسی رپورٹ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے تمام ملازمین کے لیے ایک جاری بنیادی تنخواہ کے مساوی عید پیکج کا اعلان کیا ہے اور ساتھ یہ اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام جوڈیشل افسران کے لیے ایک پیش کی اضافی تنخواہ کی منظوری دی ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے دو ہزار سے زائد ملازمین کے لیے بائیس ہزار روپے سے ایک لاکھ روپے تک کے خصوصی عزازیہ کی منظوری دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے ستائیس میں اس کو دو احکامات جاری کیے پہلے آرڈر کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پشاور ہائی کورٹ اور اس کے اعبت آباد ڈی آئی خان بنو اور سواد بنچز کے تمام افسران اور ملازمین کے لیے ایڈ پیکج عزازیہ کی منظوری دی ہے جو کہ ایک جاری بنیادی تنخواہ کے مساوی ہوگا آرڈر میں لکھا ہے کہ اخراجات منظور شدہ بجٹ گراند سے ادا کیے جائیں گے اسی دن پشاور ہائی کورٹ نے ایک اور نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں پشاور ہائی کورٹ پشاور کے متعلقہ بنچز اور پشاور ہائی کورٹ پشاور کے منسٹریل اسٹیبلشمنٹ زیلی عدلیہ کی متعلقہ شاکھوں کے ملازمین انصداد دہشتگردی کی عدالت ماں سوائے جوڈیشل افسران زیلی عدلیہ کے ملازمین اور پشاور ہائی کورٹ کا پشاور کا منسٹریل اسٹیبلشمنٹ اور اس کے یہ متعلقہ شاکھوں اور انصداد دہشتگردی عدالتوں کا جاری سال کے دوران بھرتی ہونے والے ملازمین کے تمام جوڈیشل ملازمین بشمول جوڈیشل افسران ان کیڈر اور ایکس کیڈر کے لیے انصاف کی فرامی کے لیے ان کی گران قدر خدمات کے عوض ایک پیشگی اضافی تنخواہ کی منظوری دی ہے دونوں آرڈر میں پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ حکومت کے فیناس ڈپارٹمنٹ کے خط کا حوالہ دیا ہے جس میں چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مختصیدہ بجٹ میں سے اس طرح کے اخراجات کر سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے معاملے میں دیکھیں تو سترہ مائی کو جاری ہونے والے آرڈر میں اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت پنجاب کے فیناس ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفیشکیشن کے تحت حاصل اختیارات کی روشنوی میں چیف جسس نے لاہور ہائی کورٹ کے ملازمین کے لیے اعزازیہ کا اعلان کیا ہے ملازمین کی فرص میں دو ہزار سے زائد ملازمین اور افسران شامل ہیں اعزازیہ میں بائیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کا اضافہ شامل ہے جو کہ افسر ملازم کا سکیل اور سینیارٹی دیکھ کر دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اخراجات منظور سجدہ بجر سے کیے جائیں گے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے حوالے سے نو چھوٹیوں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ اسلام آباد سے خبر ہے ہنیف خالص صاحب نے وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے عید الفیتر کی جو چار چھوٹیوں کا اعلان کیا ہے ملازمین کو چار جون یعنی منگل سے سات جون جمعہ تک چی چھوٹیاں دی گئی ہیں جبکہ یکم جون ہفتہ اور دو جون اتوار کو وفاقی محکموں میں ہفتہ وار تعطیلات ہوں گی اور اسی طرح سرکاری ملازمین پیر تین جون کی چھوٹی لے کر نو چھوٹیوں کے مزے کر سکتے ہیں یعنی پیر کو وہ چھوٹی لے لیں ہفتہ اتوار کو ویسے چھوٹی ہوتی ہے منگل سے جمعہ تک ویسے چھوٹی ہوگی پھر ہفتہ اتوار ویسے چھوٹی ہوگی وفاقی ملازمین کیونکہ سات جون کو جمعہ کی چھوٹی دی گئی ہے اور آٹھ جون کو فیرفتہ ہے اور نو کو اتوار ہے اس طرح نو چھوٹیوں کے مزے سرکاری ملازمین لے سکتے ہیں ایدو الفطر کے طور پر یہ تھی دوسری بڑی خبر جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز چینل کی جانب سے اور اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نوٹیفکیشن جو کہ وابڈا کے حوالے سے پاکستان وارٹر این پاورڈ ڈیولمنٹ آٹھارٹی کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے ون منت بیسک پی ایس تو وابڈا ملازمین کو دے دی گئے اس کی وہی شرائط ہیں جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی جو کہ فیسکو نے دی ہیں اور اسی طرح ہیسکو نے دی ہیں اور اسی طرح دی کر جو ان کی کمپنیاں انہوں نے دی ہیں اب وابڈا نے بھی آٹھارٹی نے بھی اپنے تمام جو اس کے نیچے آتے ہیں ادارے اس کے تمام ملازمین کو جو ہے ایک مہینے کی بیسک پی جو ہے وہ اید ایوارڈ کے طور پر دی ہے اید بونس کے طور پر دی ہے اور اس کی بھی وہی ترنوینڈ کنڈیشن ہے جو کہ اس سے پہلے تھی یہ میں نے آپ کے ساتھ لیٹر بھی اس کا شیئر کر دوں گا تاکہ آپ خود بھی اس کو پار سکیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مزید دوسری خبریں جو کہ پرموشن کے حوالے سے ہیں وہ خبروں ہیں کہاں کہاں پرموشن ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی یہ پرموشن ہو رہی ہے جناب علی پی ایسٹی سے بارویں سکیل سے پرموشن ہو رہی ہے پی ایسٹی سے لے کر اور اس کو چود میں سکیل میں ایس پی ایسٹی کے حوالے سے جو اپگریٹ کیا گیا ہے پریمری سکول ٹیچر جو کہ بارویں سکیل میں ہوتے ہیں اس کو ارجسٹ کر دیا گیا ہے ویک انڈ جو کہ پوسٹ ہیں ہوتی ہیں ایس پی ایس ٹی کی چور دن سکیل کے بہت سارے ملازمین کو اس میں ایجسٹ کیا گیا ہے یہ گورنمنٹ آف خیبر پختون کا الیمنٹری انڈ سیکنٹری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نوٹیفکیشن اور فنانڈ ڈیپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کے تحت کیا گیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ نوٹیفکیشن اس کا شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کو پڑھ لیں یہ ڈسٹرک مانسیرہ سے ایس پی ایس ٹی وہ یہ بہت بڑی لسٹ ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس میں بہت سارے ملازمین کو فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کر دوں گا تاکہ آپ خود بھی اس کو پڑھ لیں اب گورنمنٹ آف پنجاب نے جو سیٹوں کے انانسمنٹ شروع کر دی ہے مبارک بات آپ کے مستقی ہیں جو وہ ملازمین جو کافی عرصے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جابز کب آئیں گی تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جابز کا آنے کا سرسلہ شروع ہو چکا ہے بہت ساری ملازمین کی جابز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انانس ہو چکے ہیں جونئر ٹیکنیشن کے حوالے سے ایک اشتیار میرے ساتھ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ نوے سکیل کا سیٹ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اٹھارہ سے پچیس سال اس کی عمر کی حد ہوگی اور اس کے لئے جو ریکوائیڈ کوالیفکیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ایف ایسی ہونی چاہیے سیکنڈ ڈویزن میں ریکارگنائزڈ گورڈ کے حوالے سے اور اگر فرض کریں اس حوالے سے اور اسی طرح اس میں ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے اگر فرض کریں یہ نہیں ملتے کینڈیڈیٹ تو پھر اس کے حوالے سے جو جن کی میٹرک سائنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو سال کا کوئی ڈپلومہ کیا ہو گیا ہے جو بھی جس میں یہ سیٹیں کھا لی ہیں ڈسپلنس میں تو ان کو بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ان کی سیٹوں کی تعداد بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ جو ٹیکنیشن مختلف فیلڈ میں ہیں یعنی ڈینٹل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یورالوجی میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انتیزیا میں بھی ہو سکتے ہیں میڈیکل ٹیکنیشن بھی ہو سکتے ہیں ہیل ٹیکنیشن بھی ہو سکتے ہیں لیب ٹیکنیشن بھی ہو سکتے ہیں ڈسپنسر بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جونئر ٹیکنیشن ہو سکتے ہیں فال میں اسی بھی ٹیکنیشن ہو سکتے ہیں بہت سارے ٹیکنیشن کی سیٹ ہیں اور ہر زلے میں تقریباً سیٹ آئی ہے اور اس کی نیچے پوری تعداد بھی دی ہوئی ہے کہ کتنے ٹیکنیشن چاہیے ہیں ٹارمنڈ کنڈیشن آپ کو بتا دیا ہے کہ پانچ سال کی اس کی ریلیکسیشن بھی دی جائے گی فی میل کو آر سال کی اور میل کو جو ہے وہ پانچ سال کی ہوگی اس کا جو کوٹا سسٹم ہے پندرہ فیصد موہن کے لیے اور پانچ فیصد جو ہے میناٹریز کے لیے جو ہے وہ مقتص ہوگا اسی طرح تین فیصد جو ہوگا وہ ڈیسیبل پرسد کے لیے بھی ہوگا شی میل کو بھی اپلائی کرنے کے لیے اس میں اجازت دے دی گئی ہے اور جو دو مثل پنجاب کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے ٹی اے ٹی اے کوئی نہیں دیا جائے گا اور انٹی ایس کے طرح یہ جو ہے ان کے اقزام ہوگا جو اس میں پاس ہوں گے پھر انٹریو ہوگا انٹریو بعد ان کی سیلیکشن ہوگی انٹی ایس کے آپ ایب سائٹ پر چلے جائیں www.n3es.org.p کے وہاں اس کا فارم فیلم کریں فارم فیلم کرنے کے بعد اس کی بینک کی جو فیصد وہ جمع کروائیں اور اس کے ساتھ ٹیسٹ دیں ٹیسٹ کے بعد جو کوالیفائی پچاس فیصد جس کے نمبر ہوں گے وہ اس کے لیے کوالیفائی کر جائے گا اور پھر انٹریو ہوگا انٹریو کے بعد جو ہے آپ ان سیٹوں میں سے کسی پر بھی بھرتی ہو سکتے ہیں اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ نان ٹرانسفئر ایبل ہیں یعنی کہ اس کے ٹرانسفئر نہیں ہوگا یہ پوسٹ سپیسپک ہوتی ہیں جہاں یہ پوسٹیں ہیں وہیں کہ انہوں نے پہلے بھی بتا دیا ہے نان ٹرانسفئر ایبل ہوتی ہیں تو اس طرح یہ اگر آپ ایک دسٹر سے زیادہ پلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر الہردہ سے انٹی ایسٹ دینا ہوگا اور پھر الہردہ سے اس کی فیس بغیرہ بھی جمع کرمانی ہوگی یہ میں اپنے اس ویڈیو میں اس کے ساتھ ایڈ دے دوں گا تاکہ آپ اس کو خود بھی پڑھ سکیں یہ وہ نیوز تھی اب تک کی تازہ ترین جو کہ آپ نے سنی ہے ڈیلی انٹی ایس این وی پی ایسی جابز کی جانب سے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پساند آئیں گی یہ اہم ترین خبریں مختلف جگہ سے کٹی کر کے ہم آپ تک پوچھاتے ہیں تاکہ آپ ایک ہی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیلی انٹی ایس اینٹی پی ایسی جابز کے نام سے فیس بوک پیج بھی بنا ہوا ہے وہاں بھی آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ www.implisenews.com.pk سے ہماری ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے وہاں بھی آپ ہمیں جائن کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی چیز چاہیے ہو کوئی ایٹی آر وغیرہ چاہیے ہو کوئی نوٹیفکیشن چاہیے ہو تو وہاں جا کر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار